علی امین گنڈا پور صاحب آٹھ گھنٹے تک کس جگہ پر موجود رہے ہیں ان سے کس کس میں ملاقات کی ہے اور کتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کو کھانے کے لیے کیا دیا گیا ہے اور کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا تھا کہ ان کے لا پتا ہونے کی خبریں ٹی وی پر چل رہی ہیں ان تمام عاملات کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسری ٹاپ سوری یہ ہے کہ بریسٹر گھور علی خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما گرفتار ہوئے تھے ان کا ریمانڈ منظور کیا گیا ہے اور یہ ریمانڈ کس جج نے منظور کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اور آج پشاور میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں این فیصلے کیے گئے ہیں تحریک انصاف جمعے سے کیا کرنے جا رہی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا ہے یہ پریس کانفرنس علی امین گنڈا پور کی تقریر کو بھی پیچھے چھو� گئی ہے اور امران خان صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اعلانیں جنگ کر دیا ہے ان تمام معاملات کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آن درکار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے گرفتار رہنماوں کی تو تحریک انصاف کے کل چند بڑے رہنماوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا آج اس پر تحریک انصاف نے شدید اعتجاج کیا ہے اور سپیکر قومی سمبلی بھی اس اعتجاج پر ایکشن لینے پر مجبور ہوئے ہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے لیکن فیلال زبانی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں گے اور انہوں نے آئی جی سامباد کو آج سپیکر چیمبر میں بھی طلب کر رکھا تھا اور شیر عفض المروض صاحب کا شیخ وقاس اکرم کا زین قریشی صاحب کا آٹھ روزہ جسمانی ریوان منظور کیا گیا ہے اور یہ ریمانڈ جس جج نے کیا ہے اس جج سے آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بڑے پیمانے پر پنجاب میں ججز کی شفلیں کی گئی تھی ججز کی تبادلے کیا گئے تھے تو اب اس کے سمرات آنا شروع ہو چکے ہیں اور تحریک انصاف کے بے گناہ رہنماؤں کے ریمانڈ منظور کیا جا رہے ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جلسہ صرف دو گھنٹے تاخیر سے ختم کیا یہ ان پر الزام ہے اور یا پھر ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو پولیس نے جلسہ گاہ میں جانے کے لیے رستہ بتایا تھا اس رستے سے نہیں گئے یہ الزام ہے اور ان الزامات پر ان کو اریس کیا گیا ہے اور اب ان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے جبکہ بریسٹر گور علی خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے سپیکر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تیہ میں جائیں تحقیقات کروائیں کہ یہ نکاو پوش لوگ کون تھے اور ہمارے جمہوریت پسندوں نے پارلیمنٹ کو نکاو پوشوں کے حوالے کر دیا تھا لیکن ایک اچھی چیز بھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کل تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کی مزمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے تو یہ ایک حوصلہ افضاہ بات ہے نون لیگ سے تو ویسے ہی کسی اچھے کی امید نہیں ہے یہ تو میں تو ان کو ڈنگر کہت ہوں نون لیگ والے یہ انتقام پسند ہے انہوں نے ہمیشہ انتقام لیا ہے نواز شریف صاحب نے انتقامی تقریریں تھی ہیں محترمہ بینظیر بوٹر صاحبہ کے خلاف اور یہ ہمیشہ انتقام لینے پر بلیو رکھتے ہیں ان میں نہ سیاسی سمجھ بوجھ ہے نہ ان میں کوئی شعور ہے کہ سیاستدانوں سے کیسے لڑائی بھی کرنی ہے یا ان پر تنقید بھی کیسی کرنی ہے یہ پرسنل ہو جاتے ہیں جبکہ پیپلز پارڈی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پرسنل نہیں ہوتے ایٹ پلیس کسی نہ کسی بات پر وہ سٹینڈ ضرور لے لیتے ہیں چونکہ انہوں نے لیڈر کی قربانی دی ہوئی ہے تو اس لیے وہ لیڈر کی قدر جانتے ہیں اور وہ جمہوریت کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں تاکہ جو قبروں میں ان کے لیڈر پڑے ہوئے ہیں ان کی کچھ عزتیں برقرار رہے ہیں جبکہ نون لیگ تو اکل سے فیرے گیا ہے ان کا جو اکل ہے وہ گوڑوں اور گٹوں میں ہیں خاج آصف کی تقریریں دیکھ لیں آپ احسن اقبال صاحب کے بیان آپ دیکھ لیں رانہ صنع اللہ کے بیان آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ نظر آئے گا جو سمعیدار ہو جس سے کوئی سمعیداری کی توقع کی جا سکے کہ یہ بندہ یار سلجی ہوئی اچھی گفتگو کرے گا نہیں ہے نا جو چاندے سلجے ہوئے لوگ تھے پاکستان مسلملی نون میں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اب پیچھے کچھ رہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ کیا ہے سینئر صافی اینک امران ریاض خان صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری علی امین گنڈاپور سے آدھا گنڈا گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے وہ سارے سوالات پوچھے ہیں جو میں پوچھ سکتا تھا یا جو اس وقت عوام کے ذہنوں میں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس میٹنگ کے لیے ہنگامی طور پر بلائی گیا تھا اور میں صرف اپنے ایک چھوٹے سے سیکیورٹی کے عملے اور ڈریور کے ساتھ فاتہ ہوس میں موجود تھا اور وہاں پر جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو پھر میٹنگ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا میری اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اس ملاقات میں نہ کوئی وفاقی حکومت کا بزیر موجود تھا نہ کوئی نمائندہ موجود تھا اس ملاقات میں وہی لوگ موجود تھے جو ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں ہے جس پر ڈسکشن نہ ہوئی ہو تاریک انصاف سے جو ریاست کو گلے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو گلے ہیں ان کا ذکر ہوا جو تاریک انصاف کو ریاست سے گلے ہیں ان کا ذکر ہوا اور یہ ایک لمبی ڈسکشن ہوئی اور تقریر کے والے سے بھی بات کی گئی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میرے سے تقریر کے والے سے بات ہوئی میں نے کہا میں نے اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کی عمران خان صاحب کی جو میں نے ڈیڈ لائن دیا وہ اس لیے دی ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ قانونی طور پر کلیر ہو چکے ہیں ان پر قانونی طور پر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ ان کو رہا کیا جائیں پھر اینکر عمران ریاض خان نے سوال کیا کیا آپ سے کوئی بدتمیزی کی گئی ہے انہوں نے کہا نہیں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ آپ پر دباؤ ڈالا گیا علی عمین گنڈاپور صاحب نے کہا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا جب میں نے ہٹا تھا تب مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور میرے پاس میرے ساتھ ظلم ہوا تھا تب میں نے کمپرومائز نہیں کیا اب تو میں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں اور میرے پاس ایک آئینی کور ہے تو اب میں کیوں دباؤ میں سرنڈر کروں گا تو پھر اینکر عمران ریاض خان نے یہ سوال کیا کیا آپ کا موقف وہی ہے جو آپ نے آٹھ ستمبر کو تقریر کے ذریعے تمام پاکستانیوں کو بتایا تھا تو علی عمین گنڈاپور صاحب نے کہا میں حرف بحرف اس تقریر کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا وہی موقف ہے اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی تشدد کی مار پیڑ کی تھپڑوں کی دباؤ کی تو وہ سب غلط نکلی ہیں علی عمین گنڈاپور نے کہا کہ میں ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور میں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس وقت عوام کی میں نے کی ہیں قوم کی ترجمانی کی ہے قوم یہی چاہتی ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہ رہے تو اب بات کرتے ہیں کور کمیٹی کا اجلاس جو پشاور میں ہوا ہے اس میں یہ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں اس کی مضمت کی گئی ہے اور جمعے سے ملک بر میں اعتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں ان گرفتاریوں کی خلاف اعتجاج کریں گے اور سلمان اکرم داجہ صاحب نے پریس کنفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے جو علی عمین گنڈاپور صاحب نے فوج کے حوالے سے کہا ہے ہم اس پر معافی نہیں مانگ رہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں علی عمین گنڈاپور نے جو باتیں کی ہیں وہ قوم کی انہوں نے ترجمانی کی ہے قوم یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو آئین کے تابع حکومت ہو فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہ ہو تو یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور ہم علی عمین گنڈاپور صاحب کے اس بیان پر معافی بھی نہیں مانگ رہے تو یہ بڑی کلیر بات ہوگی اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ علی عمین گنڈاپور کے بیانات پر معافی مانگ رہے ہیں وہ گزدل ہیں ڈر پوک ہیں ان کو تحریکن صاحب میں نہیں ہونا چاہیے تھا میں علی عمین گنڈاپور کے ساتھ تھے کھڑا ہوں تو اب تحریکن صاحب کی ٹون جو ہے وہ بھی بدل گئی ہے چونکہ لیڈر سٹینڈ کر گیا ہے تو اب تحریکن صاحب کے رہنماوں نے بھی سٹینڈ لینا شروع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ ہم علی عمین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر بریستر گور صاحب جب رہا ہو کر آئے تو انہوں نے میڈیا سے گزدگو کی انہوں نے کہا ہے کہ میں تو خود گرفتاری دینے آیا تھا میرے ساتھ بھی بدسلوکی ہوئی شہر افزل مروض صاحب کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی سب کو بدسلوکی کے ساتھ گرفتار کیا گیا کسی کو بالوں سے پکڑا گیا کسی کو بازوں سے پکڑا گیا کسی کو بیلٹ سے پکڑا گیا تو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی مضمت کیا اور کہا ہے کہ سپیکر صاحب اس کی تحقیقات کروائیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ ختم نہیں ہو رہا یہ چلے گا آگے اور ہم اب اکیس تاریخ کو لاہور میں جلسہ کریں گے تو شہر افزل مروض صاحب کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے وہی مقصود لہجے میں مجسٹریٹر اور آئی جی اسلام آباد کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کے جو کام ہے دلالوں والے ہیں آپ چکلا کھول لیں پولیس گردی چھوڑ دیں تو یہ ایک چیز بڑی وائرل ہو دی ہے جس کی وہ گزشتہ ایک ہفتے سے تیاری کر رہے تھے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے دانیال چودری نے قومی سمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے اور پندرہ سترہ سے بڑھا کر یہ تئیس کی جائے اور جو ججز کی عمر ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جائے اور یوں آٹومیٹکلی قاضی فائجی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور وہ ایک سال نو مہینے تک مزید چیپ جیسس رہیں گے اور تب تک آرمی چیپ صاحب بھی موجود رہیں گے تو یہ دونوں مل کر پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلوار کریں گے جو تیا پانچہ کریں گے وہ الگ ہے اور یہ بل جو ہے سائنٹ کی قائمہ کمیٹی میں پہلی موجود ہے اور مختلف کمیٹی ان کو بھیج دیا گیا ہے اور اس بل کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے اگر تو مولانا فضل اور احمان صاحب کے آٹھ ووٹ ان کو مل گیا ہے اور دو بندے انہوں نے تحریک انصاف کے توڑ لیے جو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے پھر تو یہ ترمیم ہو جائے گی ادروائز یہ پروگرام بڑ جائے گا تو دوستو یہ تیسارا دن کی لیٹس جویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلے بھی لاکھ تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی